بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا موضوع ہے How to create Facebook page اور اس page کو بنانے کے بعد ہم اپنی آرڈینس تک کس طرح اسے اٹریکٹیولی پہنچا سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے Google browser open کریں گے اور browser open کرنے کے بعد آپ اپنا Facebook کی آئیڈی open کریں گے تو آئیڈی میری پہلے ہی لاغڈن ہے تو میں اسے open کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ آئیڈی میں لاغڈن ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائٹ کورنر پر آپ کو ایک چیز نظر آئے ایک آئیکن نظر آئے گا جسے آپ select کریں گے تو آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں ایک create page کا option نظر آ جائے گا create page کے option میں آتا ہی آپ سب سے پہلے ایک company یعنی آپ جو بھی business start کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اپنی category دیکھ لیں گے مثال کے طور پر میں اس وقت چاہتا ہوں کہ کسی اسکول کا facebook page بنے تو سب سے پہلے میں یہاں پر اپنی categories میں دیکھ لوں گا کہ وہ کس category میں آتا ہے تو میں اپنی category دیکھ چکا جیسے وہ institution میں آتا ہے تو میں institution میں آنے کے بعد یہاں سے education select کروں گا education کے بعد میں یہاں پر اپنے company کا نام یا جو میں اس page کا نام رکھنا چاہتا ہوں وہ select کروں گا میں یہاں پر direction نام add کرنا چاہتا ہوں تو میں نے direction نام add کر لیا direction نام add کرتے ہی direction کے آگے اسکول وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں آپ نے جو نام select کرنا تھا وہ آپ نے نام select کر لیا اب get started کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ facebook کا page create ہو رہا ہے اور یہ چند سیکنڈ کا time لیتا ہے اب obvious ہے کہ آپ نے اپنے page کے لیے پہلے ہی کوئی profile picture اور cover select کر کے رکھا ہوگا اگر نہیں تو اسے بنانے کے لیے لازمی آپ اگر آپ نے کوئی facebook profile اور cover نہیں کیا آپ تک بنایا تو کوئی attractive بنا لیں اور اس کا size آپ google پر بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں اسے skip کر رہا ہوں سکپ کرنے کے بعد کیونکہ میرا topic google جو ہے how to create ad ہے تو میں یہاں پر باقی details کو سکپ کر دیتا ہوں اور directly اپنے topic کی طرف چلتا ہوں سب سے پہلے جہاں سے آپ نے page بنایا ہے اسی کے نیچے آپ کو ایک اور tab نظر آئے گا جس کا نام ہے create ads آپ جیسے ہی create ads میں جائیں گے تو آپ ایک بلکل نئے facebook کے ads manager کی page میں چلے جائیں گے وہاں جانے میں جیسے ہی آپ وہاں جائیں گے وہاں جاتے ہی آپ کو اس طرح کا ایک page نظر آئے گا اس page میں آتا ہی سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں brand awareness کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ لوگوں تک بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا لے کے آ رہے ہیں یا آپ اپنی ویب سائٹ پر traffic لینا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ویڈیو کو اور زیادہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں آپ اپنا area select کرنے کے بعد ویسے normally basic پر جو دیکھا گیا ہے وہ سب سے زیادہ reach کو favor کیا جاتا ہے تو میں بھی اس وقت reach کے base پر اپنی add create کر رہا ہوں تو میں سب سے پہلے یہاں پر reach کے option میں جاؤں گا وہاں جانے کے بعد اب میرے پاس 3 سے 4 option موجود تھے وہ اب بالکل selected ہو گئے reach کے option میں آنے کے بعد اب مجھے دو option نظر آ رہے ہیں ایک کہ میں ایک ساتھ دو ایڈز کو create کروں اور جو ایڈز زیادہ successful ہو اسے باقی رہنے دوں اور دوسری ایڈز کو skip کر دوں لیکن obvious ہے کہ initial level پر یہ اتنا زیادہ آپ کے لئے فائدہ من نہیں ہے اس لئے آپ اسے چھوڑ دیں اور یہاں پر آپ اس ایڈز کو create کر لیں کسی بھی نام سے مثال کے طور پر reach ہے تو میں اسے reach ہی رہنے دیتا ہوں چاہیں تو آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں مثال کے طور پر it's enough آپ اکاؤنٹ ایڈ کریں گے اب یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی audience set کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی country اپنا time وہ تمام set کر لینا ہے تاکہ آپ جس وقت ایڈ چلائیں وہ آپ کی country کا ہی time ہو اب یہاں پر میری country پہلے ہی select ہے میری rupees پہلے ہی select ہے میری یہاں پر time میرا یہاں پر پہلے سے ہی select ہوا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اسے بدل دوں تو no problem یہاں پر آپ select کریں آپ بہ آسانی سے change کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اسے میں continue کرتے ہوئے next step کی طرف آوں گا اب آپ یہاں پر left side پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے یہاں پر tick آتا جا رہا ہے اب جیسے جیسے یہاں پر میں step آگے بڑھتا جاؤں گا یہاں پر one by one سب پر tick mark آتا جائے گا اب میرا page جو کہ میں نے direction کے نام سے بنایا تھا وہ select ہو چکا ہے بلکہ پہلے ہی select ہے مگر اس وقت اس کی کوئی audience specifically select نہیں ہے تو اس نے تقریبا تین کروڑ دس لاکھ لوگوں کو target کیا ہے میری ایڈ کیلئے means کہ میں اگر ایڈ اسی وقت پوست کر دیتا ہوں تو یہ تین کروڑ دس لاکھ لوگوں تک پہنچ جائے گی اور اس میں سے might be possible کہ سوائے تیس ہزار کے کوئی بھی میری target audience نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی کم ہو تو گھورانے کی بات نہیں فیس بک میں جب آپ اپنی ڈی بناتے ہیں تو آپ سے 20 قسم کے سوالات کرتا ہے اور اگر آپ اس میں سے جو بھی fill کرتے ہیں تو وہ اسے اپنے پاس record رکھتا ہے اور اسی کے base پہ ہم add بھی create کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں next step کی طرف اور یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فیس بک نے کیا کیا option موجود رکھے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر جب scroll down کر کے نیچے آئیں گے تو آپ سے یہاں پہ option کہے گا کہ آپ کیا نئی add create کرنا چاہتے ہیں یا پھر previous save add کو چلانا چاہتے ہیں تو اویس ہے کہ اس وقت آپ first time ہی کام کر رہے ہیں تو آپ create new پہ آئیں گے new کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس option کو ضرور change کریں اور کیونکہ اس وقت آپ بالکل new ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا business promote ہو تو اویس ہے آپ کو اپنے area کے لوگوں کو target کرنا ہوگا تو آپ سب سے پہلے people who live in this location پہ check mark لگا دیں گے جیسے ہی check mark لگا دیں گے تو آپ کی audience کی size تھوڑی سی کم ہو جائے گی مگر آپ کی countries وغیرہ select کرنے کے بعد country میری پہلے ہی select ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری city بھی select ہو جائے تو دیکھیں میری city بھی بالکل select ہو چکی city select ہونے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس نے ایک اور option دی ہے کہ یہ کراچی کے اندر کراچی کے آس پاس کے 40 km میں آپ کی add کو چلائے گا تو میں کہتا ہوں نہیں میں نے صرف اپنے شہر کے اندر ہی set کو چلانا ہے تو current city پہ add کر دیں گے اور اس سے add کرتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری audience 3 کروڑ 10 لاکھ سے فقط 6.6 million ہی رہ گئی ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ 6.6 million لوگ بھی میرے کسی اس وقت کام کے نہیں ہیں یعنی اتنے لوگوں تک add جائے گی تو obvious ہے وہ اتنی زیادہ powerful نہیں ہوگی میں اس کو اور selected کرنا چاہتا ہوں تو اس کا اور بہترین طریقہ یہ ہے آپ scroll down کریں اب یہاں پر آپ سے وہ ایک ایک کر کے سوارات پوچھ رہا ہے آپ اس کے جوابات دیتے جائیں تو آپ کی audience اور کم سے کم ہوتی چلی جائے گی مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے آپ کے جو audience سے اس کی age کیا ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری audience کی age 20 سال سے یا 22 سال سے فقط 50 سال تک ہو تو میں یہاں پر اپنی audience کو select کر دوں گا جیسے ہی میں نے اس audience کو select کیا تو آپ یہاں right site پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری audience کہاں سے کہاں تک یعنی 6.6 million کی جگہ 4.3 million ہو چکی کوئی بات نہیں ہمیں اسے مزید specific کر لیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو add ہے وہ صرف آدمی ہی دیکھیں یا صرف auto تک ہی جائے تو آپ کے پاس یہ option موجود ہے لیکن better یہ ہے کہ اس وقت آپ اسے all رہنے دیں جیسے ہی آپ اس سے نیچے scroll down کریں گے تو یہاں پر آپ سے ایک language کا option آتا ہے language کے option میں آتا ہی آپ اسے اپنی languages کو select کر لیں گے مثال کے طور پر یہاں پر اردو سب سے زیادہ use ہوتی ہے تو میں اردو اور اس کے ساتھ ساتھ پنجابی وغیر اگر آپ چاہیں تو آپ select کر سکتے ہیں میں اس کے ساتھ ایک اور language add کر لیتا ہوں انگلیش انگلیش کے اندر یہ آپ سے option پوچھ رہا ہے all UK US تو اسے all ہی رہنے دیں اس کے بعد اب آپ یہاں پر ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی audience کے اندر کوئی خاص فرق نہیں آیا کیونکہ اس نے پہلے ہی آپ کی audience کو selected رکھا تھا اگر میں مثال کے طور پر من کر دیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر واضح طور پر آپ کو فرق نظر آئے گا جسے یہ آپ کا 3.1 million ہو گیا لیکن میں اسے all رہنے دیتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسرے انگل سے میری add کو مزید مزید اور میری audience کو کم کریں تو اس کے لئے جو سب سے بیس طریقہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ ڈیٹیل ٹارگٹنگ یعنی یہاں پر آپ ڈیٹیل میں اپنے ٹیکس کو add کریں گے مثال کے طور پر میں ہاں پر education add کرتا ہوں education add کرتا ہی اب یہ مجھے option دے رہا ہے کہ کس level آپ اپنے پاس add کرنا چاہتے ہیں تو میں اس وقت university graduate کو add کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں university graduate اس نے لے لئے اب اس کے اندر میں step by step جن جن چیزوں کو add کرتا جاؤں گا وہ اپنے پاس یہ save کرتا رہے گا مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک اور add کر لیتا ہوں school تو اب یہ school بھی اپنے پاس add کر لے گا اب یہاں پر school کے اندر بھی اس نے مجھے مزید categories بتائیں ہیں جیسے کہ day school day school کے بعد آپ کے پاس مزید option ہوں گے مثال کے طور پر secondary school private school xv آپ ان تمام کو جیسے جیسے select کرتے جائیں گے آپ کی population کی size یا آپ کا جو audience ہے اس کی size کم سے کم تر ہوتی جائے گی اور اس کو آپ within a second بھی یعنی step by step دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی audience کتنی کم ہو چکی مثال کے طور پر میں اگر اسے بلکل select کر دیتا ہوں آپ کو صرف آسانی آپ کی آسانی کے لیے کہ یہ صرف 22 سال سے لے کے 25 سال کے لوگوں کے بیچ میں جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی audience میں کتنا فرق ہو جائے گا یعنی 6 لاکھ 10 سال آپ کا کہاں پر یہ millions میں جاری تھی اب یہ less than 1 million ہو چکی ہے تو آپ اپنی audience کو جانے کہ آپ کی audience کون ہے specifically ان تک جائیں اور اس کے بعد ان steps کے بعد آپ یہاں پر یہاں پر مزید ان کے interest add کرتے رہیں گے اور جب آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل آپ کے end مطابق ہو گیا ہے اور آپ جو بھی word use کریں گے وہ کہیں نہ کہیں ان کی id میں use ہوا ہوگا تو obvious ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنی audience create کر لیے تو آپ یہاں پر add کر لیے تو آپ یہاں پر save this audience کر لیں گے اب save this audience میں آپ نے نام جو چاہے رکھ دیں میں نے asdf میں نے اس کا یہ نام رکھ دیا اب آپ کو یہ مزید confirmation آپ سے کر رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو search select کر رہے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں بائیس سے چالیس سال کی ان کی عمر ہے اردو اور انگلیس لینگویج کے جاننے والے ہیں ان کے انٹرس میں school ہے university ہے day school ہے education level university graduate یہ تمام آپ نے select کیا ہے یہ تو میں آپ کو ایک example دیئے آپ چاہیں تو اسے مزید specific سے specific کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں سب سے main چیز یعنی آپ نے جب اپنا یہ ڈی کھولی تھی تو آپ کی آپ کی جو audience تھی وہ almost almost more than 30 million تھی جبکہ اب آپ کی audience کم ہوتے ہوتے صرف 1.7 million رہ گئی ہے اب آپ اس کے اندر ایک اور کام اپنی اپنی حساب سے کریں گے تو obvious ہے کہ آپ کی audience اس سے بالکل مختلف ہوگی اب یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنا daily budget set کریں گے daily budget میں چاہتا ہوں کہ صرف میرا daily budget 200 یعنی almost 2 ڈالر کے قریب spend ہو اور یہ کام تقریبن تقریبن ایک ہفتے تک چلتا رہا ہے تو میں اس کا ending اور starting date set کرتا ہوں 11 کو میں start کرتا ہوں 17 کو میں اس کا ending time رکھ دیتا ہوں ان 7 days کے اندر I am so sorry اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان 6 days اس کے اندر میرے 1200 روپے spend ہوں گے اب یہ آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کچھ آپ options add کریں تو آپ کو یہ option نظر آ جائیں گے مثال کے طور پر یہ آپ کے basic level کے بالکل نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسے next video کے اندر explain کر دیتا ہوں آپ اپنا اگر budget ایک مرتبہ set کر لیں اور اس کے بعد اس کا جب آپ اسے finalize کر دیں گے continue کریں گے تو آپ کو یہ ایک اور option دے دے گا وہ option ہوگا آپ کا کہ آپ نے کس طرح اپنی add کو کس انداز میں لوگوں تک پہنچانا ہے مثال کے طور پر ایک still image کے طور پر آپ نے ایک ویڈیو کے طور پر ایک slide share کے طور پر یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ دو سے زیادہ images یا آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر more more کر کے images آ رہی ہوتی ہیں اس طرح کر کے آپ نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس وقت ہم single image کو discuss کر لیتے ہیں single image کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں خود بتا رہا ہوگا مطلب single image کے اندر آپ کی جو image ہے اس کی جو pixel کی size ہے وہ یہ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کو جو جو یہ آپ کو اس کے علاوہ ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا کہ آپ کی add کبھی بھی 20% سے زیادہ text والی نہ ہو اگر وہ اس سے زیادہ text والی ہوگی تو وہ کم سے کم لوگوں تک پہنچے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی art تصویریں ہیں اور ایک ساتھ لوگوں تک پہنچ جائے تو آپ کے لئے best option سلائٹ شیئر کا ہے اور اگر آپ ویڈیو کی طور پر کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو بھی ایک اچھا option موجود ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو کے اندر بھی ایک estimated time بتا رہا ہے کہ وہ vertical 4 اور 5 کے ratio پر بنی ہوئی اور جب آپ ویڈیو کریئٹ کریں گے تو آپ کسی بھی ویڈیو کریئٹر سے اس چیز کو discuss کر سکتے ہیں ساتھ میں وہ up to 15 seconds ہو اور اس ویڈیو کے اندر آپ کا کوئی نہ کوئی میسج جا رہا ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی facebook آپ کو باقی جو تمام ڈیٹیل دے رہا ہے وہ یہاں پر ویڈیو کے حوالے سے موجود ہے آپ upload ویڈیو کریں اور اس کے بعد یہاں پر اپنا ٹیکس ایڈ کریں یہاں پر اگر آپ کو اپنی ویب سائٹ کا url وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کریں اور ایڈ ڈائن آپ کے پاس یہاں پر review اور confirm option ہوگا میں ایک مردبہ چاہتا ہوں کہ اپنی ایڈ بنانے کے بعد اس سے review کرلوں تو مجھے campaign name اور تمام چیزیں اس نے مجھے ایک مردبہ پھر سے بتا دی اوکے میں اس وقت ویڈیو سیلیک نہیں کری تو اس وئے اسے یہ error دے رہا ہے آپ نے ان تمام format سے گزرنے کے بعد اس نے fix error کا کہہ دیا ہے میں اسے fill وقت continue کر دیتا ہوں اوکے ہمیں match کی option میں آکے اسے select کر لیتے ہیں confirm کریں گے تو اب آپ سے آکے یہ payment schedule پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا payment کس طریقے سے payment کرنا چاہیں گے آپ یاد رکھی گا کہ آپ کا جو بھی card ہو اور وہ اگر online ہے تو اس پر ان تین میں سے کوئی ایک sign کوئی ایک symbol ضرور بناوا ہونا چاہیے otherwise آپ کا card work out facebook پر نہیں کرے گا آپ اپنا card number ایڈ کریں گے اپنی expiry ایڈ کریں گے اپنا security card کو security code جیسے ہی آپ ایڈ کریں گے تو آپ یہاں پر continue کا option پر جا سکتے ہیں sometime آپ کو facebook open بھی دیتا ہے تو اگر آپ open use کر رہے ہیں تو آپ اسے tick mark کر لیں گے اچھا آپ جیسے ہی یہاں پہ continue کریں گے تو یہاں پر آپ کو آپ کی ایڈ فورا ہی next step پہ چلی جائے گی یعنی وہ step ہے review step آپ جیسے ہی اسے review کریں گے next step ہے آپ کا review step آپ جیسے ہی اسے review step پہ لے کے جائیں گے facebook اسے ایک بار اپنے حساب سے check کرے گا کہ کیا یہ content ایسا تو نہیں کہ کسی miss app کے لئے use کیا جا رہا ہو وہ اپنے جو اس کے standards ہیں اس کے حساب سے وہ check کرے گا اگر وہ اسے اس میں کوئی problem نظر نہیں آئی تو وہ اسے approve کر دے گا اور آپ کا ایڈ اس طرح بالکل تیار ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے like and share ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ